موسٹ فیمس پرسنالٹیز رومانوی اور ایکشن سے بھرپور سپر ہیٹ فلمیں دیکھنے کو ملی وہیں اس انڈسٹری سے جڑے کریکٹرز کی شادی کی خبروں نے بھی فینس کو کافی حیران کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونیے اور لین اینڈ ہیون بین کی کئی سپر ہیٹ سیریز میں کامیاب ایکٹنگ سے ایورڈ حاصل کرنے والے سونیے اینڈ ہیون بین کی شادی کی کہانی ایک فلمی سیٹ سے شروع ہوئی کریش لینڈنگ آن یو میں لیڈنگ رول پلے کرنے والی اس جوڑی میں سونیے لین کا کردار ایک امیر خاتون کا ہے اور ہیون بین نے ایک آرمی مین کا رول پلے کیا ہے اس ڈرامے میں دونوں کریکٹر نے خوشگوار اور شاندار کیمیسٹری دکھائی ہے اسے فینس نے بہت پسند کیا یہ سیریل 2019 میں ریلیز ہوا اور صرف ایک سال مکمل ہونے کے بعد اس کپل کی ڈیٹنگ سکینڈل کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئے اب دونوں کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو ڈیٹنگ کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی شادی کر سکتے ہیں جس کا فینس کو کافی شدت سے انتظار ہے ہیونہ این ایڈان کورین شابیس انڈسٹری کی یہ جوڑی یوں تو زیادہ فیم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی یہاں تک کہ دونوں ہی کئی ٹی وی سیریلز کا حصہ رہ چکے ہیں لیکن 2018 میں ایک نیوز وائرل ہوئی کہ ہیونہ این ایڈان نے کورین کی کیوب ایجنسی سے کیا گیا ایگریمنٹ واپس لیا اور یہ خبر فینس کے لئے بھی کافی حیران کنتی پھر دونوں کے سٹوریز میں اس پر ٹویسٹ آیا جب ہیونہ نے اعتراف کیا کہ وہ ایڈن سے ڈیٹنگ کر رہی تھی اور دونوں کے دنمیان پریم کہانی کیوبا سے شروع ہوئی اب کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں جلد ہی شادی ہونے والی ہے بات کرتے ہیں شن من آ اور کیم وو بین کی کیم وو بین اپنے ڈراما ہیرز کی وجہ سے کافی زیادہ پہچانے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے شن من آ سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں جو کہ کورین موڈل ہیں کہا جاتا ہے کہ 2015 میں دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیٹنگ کر رہے ہیں پھر 2016 میں کیم وو بین کینسل میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اس سے باہر نکالنے میں دو سال لگے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران دونوں میں کسی قسم کی علیدگی نہیں ہے شن من آ کا ایک موقع پر کہنا تھا کہ وہ آج بھی کیم وو کو اتنا ہی چاہتی ہیں ان کی ڈیزیز سے دونوں کے پیار کو کافی مضبوطی ملی اور وہ اس سال کے آخر تک شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کورین انڈسٹری کی ایک اور خوبصورت جوڑی لانگ کیون ہو اینڈ سو یونگ کافی زیادہ فیمس ہو چکی ہے ہسپٹل پلی لسٹ کی جنگ کینگ ہو اور ایس این ایس ڈی کی ادھاکارہ اور آئیڈیل سونگ کی وجہ سے فیم مل چکا ہے البتہ سوشل میڈیا پر دونوں کو ڈیٹنگ کی خبروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آفٹر آل لانگ ٹائم اپنے فینس کو انتظار کرانے کے بعد اب اس ڈوڑی کا کہنا ہے کہ وہ اس سال شادی کرنے والے ہیں پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں ٹوائس کی نام سے پہچانے جانے والا یہ کپر لانگ ٹرم تک ریلیشن میں رہ چکا ہے لیکن دونوں نے اپنے ریلیشن کو ایکسپوز نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس ریلیشن کو خوفیہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کم ہی چل کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مومو کے ساتھ لی گئی پکچرز نے اس ریلیشنشپ کو ایکسپوز کر دیا جس سے ان کے فینس کو کافی احران کی ہوئی کم ہی نے اپنے ایک سٹریٹمنٹ میں کہا تھا کہ وہ مومو کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں